اس ٹائم پہ جو یہ ٹرکی کا ویزا ریشو جو چل رہا ہے دوستو وہ چل رہا ہے تقریباً 35% زیادہ تر جو یہ ریجیکشن آ رہی ہے آپ کو پتا ہوا جیری سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ کے ڈوکومنٹس اچھے ہیں پاور فل ہیں دوستو تب جا کے چانس جو ہے وہ 75% ہے اگر نورملی ڈاکومنٹس کے پر آپ اپلائی کر رہے ہیں بینک سٹیٹمنٹ بھی نورمل ہے کوئی مطلب اتنی اچھی ہے اتنی خاص نہیں ہے تو دوستو زالتہ ریجیکشن آ رہی ہیں ویزا لگا کے نیو پاکستان انڈیا بنگلدیش نیپال افغانستان کئی سے بھی ایکس ویزیٹ ایران وغیرہ جان سے بھی آپ آ رہے ہیں تو دوستو ترکی میں ٹی آر سی بلکل مکمل طور پر جو ہے نیو لوگ کے لیے دوستو بند کر دیا گیا ہے دو ہزارت تیس کے اندر دوستو اسلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میبھی ٹھیک ٹھیک ہوں سو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر بلال آج کی جو ویڈیو لکھائیں بہت زیادہ انفرومیٹک ہے آپ کے لیے جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہوگئے دو ہزار تیس کے اندر دوستو ویزا سیچویشن ترکی کی اور دوسری کے ویزے کے بعد اگر آپ ٹرکی آ جاتے ہیں تو ٹرکی کے اندر دوستو ریزیڈنس پرمیٹ جس کو نورملی ٹی آر سی کہا جاتا ہے اس کی سیچویشن اس ٹائم پر کیا ہے دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ان دونوں چیزوں میں دو ہزار تیس کے اندر بتاتا چلتا ہوں کہ دوستو کیا سیچویشن چل رہی ہے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے تو دوستو میری چینل پر نیو ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کریں بیل آئیکن کو دبانا نہیں بولیے گا دوستو کیونکہ میرا نوڈیفیکیشن ویڈیو کا سب سے پہلے آپ تک پوچھے گا دوستو دوستو پہلے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو کی پاکستان سے ویڈیو اس ٹائم پر ٹرکی کا کیا چل رہا ہے دوستو دو ہزار تیس کے اندر ویڈیو ٹرکی ویڈیو کا ریشو کتنا پرسند چل رہا ہے کیا سیچویشن ہے آج آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو کہ آپ کسی ایجنٹ کے پاس مت جائے کریں کہ دوستو آپ ویزے کے لیے جو ایجنٹوں کے پاس باغتے ہیں بندے سرچ کرتے ہیں تو دوستو ایجنٹ آپ سے پانچ پانچ آٹھ ہٹ لاکھ روپے لیتے ہیں ویڈیو کے تو دوستو آپ جو ایجنٹ کے پاس نئی جائے کریں نورملی دوستو چند ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کوئی دس یارے ڈاکومنٹس ہے دوستو آپ وہ خود ہائر کر لیا کریں دوستو اور اگر آپ خود بھی ہائر نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو آپ پانچ چھ آٹھ ہزار روپے دے کے بھی وہ ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں کسی اچھی ویزا کلٹنسی والوں سے ٹھیک ہے دوستو تو آپ وہ بھی بنوا لے تھے ہیں ڈاکومنٹس تب بھی آپ کا اتنا خرچہ نہیں آتا ہے تو دوستو پہلا تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایجنٹوں کے پاس منت بھاگا کریں جو ویزے کی فیز جو ہی پچاس چالیس پچاس ہزار روپے ویزے کی فیز سے وہ آپ جو ہی پانچ 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 آٹھ ہٹ پلاگور پہ دیتے ہیں دوستو ویزو کی پہلی تو آپ یہ نیا گرا کریں اچھا دوستو اس وقت دو ہزار تیس کے اندر ویزا ریشو جو چل رہا ہے ٹرکی کا دوستو وہ چل رہا ہے اس ٹائم 35% دوستو کیونکہ زیادہ تر جو ہی ریجیکشن آ رہی ہے آپ کو پتا ہوا جیری سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں دوستو تو زیادہ تر جو ہی وہ ریجیکشن آ رہی ہے دوستو اگر آپ کے ڈوکومنٹس اچھے ہیں پاور فل ہیں دوستو تب جا کے چانس جو ہے وہ 75% ہے اگر نورملی ڈاکومنٹس کے پر آپ اپلائی کر رہے ہیں بینک سٹیٹمنٹ بھی نورمل ہے کوئی مطلب اتنی اچھی ہے اتنی خاص نہیں ہے تو دوستو زیادہ تر جو ہی ریجیکشن آ رہی ہے اور ویزا ریشو جو چل رہا ہے اس ٹائم پہ دوستو ٹرکی کے ویزے کا وہ چل رہا ہے پاکستان سے جیری سے اپلائی ہو رہا ہے اور ریشو آ رہا ہے دوستو 35% ہنڈریٹ میں سے ٹھیک ہو گیا دوستو اب لے چلتا ہوں دوستو آپ کو دوسرا پہ جہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹی آر سی اگر آپ ویزا لگا کے نیو پاکستان انڈیا بنگلدیش نپال افغانستان کئی سے بھی ایکس ویزے ایران مغیرہ جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں تو دوستو ٹرکی میں ٹی آر سی بلکل مکمل طور پہ جو ہے نیو لوگ کے لیے دوستو بند کر دیا گیا ہے دو ہزار تیس کے اندر دوستو بلکل مکمل طریقے سے جو ہے ٹی آر سی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جتنے بھی فورنرس ہیں ان لوگ کو یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں دوستو اور ادروائز جو یہاں پہ مثلا پرانے رہے ہیں آٹھ دس سال سے پندرہ سال سے دو تین سال چار پانچ سال سے جسٹ ان کو رینیو کر کے دے رہے ہیں دوستو ٹی آر سی ادروائز یہ لوگ کسی کو بھی ٹی آر سی نہیں دے رہے ہیں خاص طور پہ جو لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان نیپال وغیرہ جہاں سے بھی آ رہے ہیں ترکمانستان ازربائی جہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ ٹی آر سی نہیں دے رہے ہیں تو دوستو اس وقت ٹی آر سی نیو لوگ کے لیے بلکل بند کر دیا ہے تو لوگ میرے بہت سے بھائی بہنیں جو مجھے یوٹیوب پر سبوچھتے ہیں دوستو تو یہ آپ کی بات کا جو یہ وہ جواب ہے دوستو آج ویڈیو بنا دیئے اس کے اوپر کہ ٹی آر سی نیو لوگ کے لیے بلکل بند ہے ادروائز جو لوگ یہاں پر پرانے رہے ہیں دس پندرہ سال دو تین چار پانچ سال سے ان کو جو یہ رینیو کر رہے ہیں جسٹ دوستو ٹی آر سی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ٹرکی میں مہنگائی کی ایسے یہ ٹی آر سی کے پیسے بھی ڈبل ہو گئے ہیں دوستو تو دوستو ٹی آر سی جو یہ وہ جسٹ رینیو ہو رہا ہے نیو نہیں بن رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو یہ وہ کہا ہے کہ جتنے بھی فورنس آتے ہیں خاص طور پر ایشین لوگ یورپین لوگ نہیں یورپین لوگ تو آپ کو پتا ہے اپنے ملک میں یہ خوشحال ہے ان کا ملک کی کرنسی اتنی بڑی ہے کہ اپنے ملک سے آتے ہیں ان کے لیے کوئی اوبجیکشن کو نہیں ہے ان کا ٹرکی کا خاص طور پر ایشین لوگ کے لیے انہوں نے یہ رول بنایا ہے کہ جو یہ جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں ویزا لے کے جتنے دن کا ویزا ہے جسٹ آپ ٹیوریسٹک پرپس پر آئیں گھومیں پھریں وزٹ کریں ٹرکی کو اسطنبول کو جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں گھومیں وزٹ کریں ویزا ختم ہوجے تو آپ سی اپنے ملک جائے ٹی ار سی آپ اپلائی کرتے ہیں ایجنٹ کرتے ہیں ایجنٹ آپ کو باتوں میں لیتے ہیں کہتے ہیں میں ٹی ار سی بنا دوں گا اور بن رہا ہے کہ یہاں سے نہیں اور ماہ سے بن رہا ہے اس شیئر سے نہیں اس شیئر سے بن رہا ہے دوستو جھوڑ بولتے ہیں ایجنٹ لوگ کوئی ٹی ار سی نہیں بن رہا ہے کو پتا ہوگا جیسے کہ میں خود یہاں پہ چھ سات سال سے موجود ہوں ٹریکی استمبول کے اندر تو آپ کے ساتھ جو یہ ہر بلکل اوکی جینین ریپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں دوستو تو ٹی آر سی کسی بھی ایجنٹ کے شکر میں نہ آئے ٹی آر سی نہیں بن رہی ہے نیو خاص طور پر اگر رینیو کرانے تو رینیو تو ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے دوستو نیو نہیں ہی بن رہی ہے کوئی اگر آپ کو بولے کہ میں نیو بنوا دوں گا تو وہ جھوڑ بول رہا ہے جسٹ آپ کے پیسے کھائے گا اپلائے کروا دے گا اپلائے تو ہو رہا ہے نیو بندہ آتا ہے اپلائے ہو رہا ہے کیس جمع کرا دیں آپ ٹھیک ہے ریجیکشن آ جائے گی کیونکہ جب دے ہی نہیں رہیں وہ اچھا جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے ایجنٹ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں لے لیتے ہیں فائل جمع کر آ دیتے ہیں پیسے لے کے آدھے پیسے اپنی جیم میں ڈالتے ہیں آدھے گورنمنٹ کی جو فیز ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی اپنی جیم میں فیز رالتی ہے اور ریجیکشن دے دیتی ہے جب ایک رولی انہوں نے ختم کر دی ہے دوستو تو آپ کو سمجھ آجن چاہیے اس ویڈیو میں اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرومیٹک ہوئی ہو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا دوستو اگر میں چینل پر آپ نی ہوئے تو سبسکرائب کر دیئے گا چینل کو بلال بیلوگن چینل ٹوئنٹی فائی کو دیجئے اجازت پھر نیکس ویڈیو انفرومیٹک آپ کے ساتھ دیکھے آنگا جب تک اپنا خیال رکھی اللہ حافظ